تو گئیس دھوم فور کو لے کر کچھ بہت ہی میجر اپ ڈیٹ سے نکل کر آئی ہیں جس میں ایک تو ہنڈرڈ پرسنٹ اوفیشل اپ ڈیٹ ہے کہ دھوم فور کے دائر ایکٹر کون ہونے والے ہیں یس میرا بھائی مزا آنے والا ہے اور اس سے بڑھ کر جو ایکٹر ہونے والے ہیں دھوم فور کے اندر آپ سب کو بتا ہے بہت سے ریومرز تھے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں کیا بتایا تھا کہ جس کے جو فیوریٹ ایکٹر ہیں وہ انہی کو لے کر پوسٹ کر رہا ہے پوسٹر بنا رہا ہے نیوز دے رہا ہے جو شاروک خان کے فینز ہیں وہ شاروک کے پوسٹر بنا رہے ہیں شاروک کی ٹویٹ کریں جو سلمان خان کے فینز ہیں جو اکشہ کوار جو رنگبیر کبور ہر ایک گئیز اپنا اپنا لگا ہوئے لیکن ابھی کچھ میجر امپورٹنڈ اپ ڈیٹس نکل کر آئی ہیں دھوم فور کو لے کر کیا ہیں سب جانتے ہیں بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا ضروری ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی ضروری ہے جن بھائیوں نے نہیں کیا تو سب سے پہلے ہم اوفیشل اپ ڈیٹ کی بات کریں گے اور وہ نکل کر آ رہی ہے دھوم فور کے ڈائریکٹر کو لے کر نیوز کی اکورڈنگ اور یہ نیوز جن سوچے سے آ رہی ہے یا یہ بولتا ہوں کہ ان کے پاس کنفرم ہی نیوز ہوتی ہیں ان کے اکورڈنگ آیان مکھر جی دھوم فور کے ڈائریکٹر ہونے والی ہیں یس وائی ایر ایف بھائی صاحب آیان مکھر جی کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے دھوم فور کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے دیکھو یہاں پہ میں آپ کو کلیر کٹ بتا دوں وائی ایر ایف این ایان مکھر جی ان کا آئی تنک یار کوئی ریلیشنشپ ہی ہے مجھے زیادہ آئیڈیا تو نہیں ہے لیکن جو وائی ایر ایف کی سیئیوں ہیں آدھی اور ان کی جو وائیف ہیں انہی کے کچھ لگتے ہیں آیان مکھر جی یعنی کہ بھائی صاحب خونی رشتہ ہے اوہ بھائی صاحب زیادہ تو نہیں ہو گیا جو بھی ہے ایک یہ گئیز ریلیشن ہے دوسرا آپ سب کو پتا ہے بھرہ ماسرا کی یہ ڈائریکٹر ہے آیان مکھر جی تو ان کے ساتھ وائی ایر ایف ڈسکشن کر رہا ہے اب ڈسکشن ورڈ سن کر بہت سے بھائی لوگ سمجھیں گے کہ ڈسکشن ہی تو ہے کیا پتا آگے چرکہ چینجنگ سو جائیں نہیں وائی ایر ایف کبھی بھی اپنا ٹائم ویس نہیں کرتا ہے وہ کسی ڈائریکٹر کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے مطلب کہ 99% وہی ڈائریکٹر ہونے والا ہے اب دیکھو یہ کیسے ڈائریکٹر ہیں میں ابھی ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولوں گا جب تک وار ٹو نہیں آ جاتی کیونکہ وار ٹو میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیز سیکونس ہے ایک بائیک چیز سیکونس بھی ہے بورٹ چیز سیکونس بورٹ چیز سیکونس یعنی کہ چیز سیکونس ہے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بندہ دھوم فور بنانے کے قابل ہے یا نہیں اب وار ٹو کی بات ہو ہی رہی ہے تو میں نیوز بھی آپ کو دیتا ہی جاتا ہوں بائی صاحب جو اپنے آیان مکر جی ہیں ان کو ڈیٹ مل رکھی ہے اس سال کا آخری منت یعنی کہ دیسمبر منت تک انہوں نے دھوم فورٹ چیز سیکونس کی شوٹنگ کو ریپ اپ کرنا ہے کرنٹلی کوئی سانگ شوٹ ہو رہا ہے ایڈ سیکٹرہ میں نے فردر پروپر اپ ڈیٹس نہیں نکالی کیونکہ جب وار ٹو کی پروپر ویڈیو بناوں گا تو ساری اپ ڈیٹ دوں گا لیکن نیوز یہ ہے کہ آیان مکر جی نے دیسمبر منت تک بھائی وار ٹو کی شوٹنگ کو ریپ اپ کرنا ہے اب جب تک تو وار ٹو نہیں آ جاتی تب تک میں گئیز یہ آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ کیسی ہوگی یعنی کہ اگر تو دھوم فورٹ کو ڈائریکٹ کرتے ہیں آیان مکر جی تو وہ کیسی ڈائریکشن کرے گی دیکھو برماس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹائپ فلم تھی وار ٹو سے بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹائپ فلم ہے لیکن وار ٹو اور دھوم فورٹ اگر ہم دونوں کو کمپیر کریں جانرہ ڈیفرنٹ ہے لیکن اندر جو کچھ ہوگا گئیز وہ کسی حد تک سیملر ہوگا ملب سیملر ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھائی صاحب جب تک وار ٹو نہیں آ جاتی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ دھوم فورٹ کو آیان مکر جی ڈائریکٹ کریں گے تو وہ کیسی ہوگی لیکن یہ نیوز نکل کر آ رہی ہے کہ آیان مکر جی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں آپ کو یہ کیسے لگ رہے ہیں ڈائریکٹر دھوم فورٹ کیلئے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں گے دیکھو ابھی تک نہ مجھے وار ٹو کا ڈائگر ٹری کے لانسٹ پر جو کبیر کا یعنی کہ وار ٹو کا جو تھوٹا سا کیمیو تھا وہ تو بہت اچھا لگا تھا وہ تو بہت ہی اچھا تھا یاس آیان مکر جی کی ڈائریکشن میں جو بنا تھا لیکن پروپر ایک دفعہ فلم آجے تو فردر ڈسکشن کریں گے یہ تو بات ہوگی ڈائریکٹر کی اب آ جاتے ہیں ایکٹر پر تو دیکھو صاف کلیر بولوں گا شاروک خان کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں اب آپ بولیں گے کہ آپ نے تو بولا تھا کہ وائر ایف کی سٹیٹمنٹ تھی کہ وہ کوئی ینگ ایکٹر لینا چاہتے ہیں اس کو دیکھ کر کیا پتا کیا پتا شاروک خان ہو ریزن جو ریپورٹ آ رہی ہے اس کے اکورڈنگ کرنٹلی شاروک خان نے تین فلمز سائن کی تھی پتھان کے علاوہ پتھان تو آ گئی نا اس کے علاوہ تین فلمز سائن کی تھی وائر ایف کے ساتھ تو دو تو کلیر کٹ ہے پتھان تو اینڈ بھائی ٹائگر ورسز پتھان تو اس کے بعد بچتی ہے دھوم تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دھوم میں میں بھی شاروک خان ہو لیکن ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں انہوں دھوم سے بہت ڈیفرنٹ ہونے والی ہے کوئی نارمل فلم نہیں ہوگی دیکھو آپ سب کو بتا ہے وائر ایف بھی ایک بہت یونیک جو ہے پروڈکشن ہاؤس ہے بھائی یہ بھی ایکسپیرمنٹ کرتا ہے اور سب سے بڑا ان کا ایکسپیرمنٹ ہونے جا رہا ہے وار ٹو کے اندر انٹی آر کو لے کر اگر تو وار ٹو میں انٹی آر کی وجہ سے ایک الگ لیول پر مووی چلی جاتی ہے ایک الگ لیول کی باکس آویس کولیکشن کر لیتی ہے تو تو میں گاننٹیڈ بولوں گا کہ دھوم فور میں نہ ہمیں ساؤتھ کے بھی ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے ایکٹریسز ہو سکتی ہیں کیا پتہ ساؤتھ کا بلین ہو جائے کیونکہ ابھی تک جتنی بھی ساؤتھ کی بڑی موویز ہیں انہوں نے بولی ووڈ سے تو اچھی کولیکشن کی لیکن بولی ووڈ کی جتنی بھی بڑی موویز ہیں لازٹ یئر کی اینیمن لے لو یا پھر آپ لے لو جوان نو ڈاؤٹ انہوں نے تیلگو تمیل سے کولیکشن کی ہے لیکن میں اس کو اس لیول کی نہیں بولتا جیسے ساؤتھ کی موویز کرتی ہیں تو ووڈ ٹو ایک بہت بڑا بھائی صاحب ایکسپیرمنٹ ہے انٹی آر کی وجہ سے انٹی آر کی ابھی دیورہ فلم آ رہی ہے نا بھائی صاحب 27 سپٹیمبر کو بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کہ ٹریپل آر نے ایک ہزار کروڑ کی ہے ایسے سراجہ مولی کی وجہ سے نہ تو انٹی آر میں دم ہے نہ رام چرن میں دم ہے ایسی بہت سے ٹویٹس آتے ہیں لیکن ایک بار ابھی دیورہ آنے تو 27 سپٹیمبر کو انٹی آر کی فین فولونگ آپ کو بیسا نظر آجے گی ساؤتھ میں دیکھتے تو جاؤں ہونے کے حوال ہے تو یہ ایکسپیرمنٹ وار ٹو اکی ایزر انٹی آر کا اگر چل جاتا ہے تو بھائی وار ٹو ایک الگ لیول کی باکس آفیس پہ جانے والی ہے تو اس کے بعد میجورٹی جو اپ کمنگ بھائی سب وائر ایف سپائی یونیورس کی بھی فلم آئیں گی دھوم فرینچائز کی بھی جو فلم آئیں گی ان میں ہمیں کہیں نہ کہیں بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساؤتھ کے ایکٹر ایکٹریسز یا ویلن دیکھنے کو ملیں گے دوسری چیز بھائی وار ٹو جو ہے نا اس ٹائم بہت امپورٹنٹ فلم ہے وائر ایف سپائی یونیورس کے لیے بھی دھوم فرینچائز کے لیے بھی دھوم فرینچائز کے لیے کس وجہ سے ساؤتھ کا ایکٹر ایکٹریسز اور ڈائر ایکٹر کی وجہ سے تو جب تک وار ٹو نہیں آ جاتی یہ مائنڈ سے نکال دو کہ دھوم فور کی کاسڈن ہوگی سکرپ ڈن ہوگی نہیں نہیں ہوگی میرا بھائی جب تک وار ٹو نہیں آ جاتی تو اگر میں اس کے اکورڈنگ چلوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے سال کے آخر تک یعنی کہ ٹویٹی ٹوینٹی فائیف کے آخر تک وائر ایف جسٹ سکرپٹ یا پری پروڈکشن کا کام کمپلیٹ کرے گا اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دیکھو لمبی ہے نیوز لمبی ہے لیکن جیسی نیوز ہے اب میں آپ کو اسی کے اکورڈنگ لے کر چلوں گا ہو سکتا ہے کہ جو ٹوینٹی ٹوینٹی سکس کافی آگے لے گیا ہوں ٹوینٹی ٹوینٹی سکس ٹوینٹی سیونٹھ آگست آئے گی یعنی کہ جیسے ابھی دھوم ون جس ٹیڑ کو ریلیز ہوئی تھی ٹوئنٹی سیونٹ آف اگست کو تو جب ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیکس ٹوئنٹی سیونٹ آف اگست آئے گی دو سال بعد ہو سکتا ہے تب جا کر کہیں دھوم کی اناؤنسمنٹ ہو یس تب جا کر اناؤنسمنٹ ہو اگر اس سے پہلے اناؤنسمنٹ ہو گئی تو کیا پتہ جلدی مووی شروع ہو جائے ایسا ہونے کے چانسز فیلحال تو مجھے دیکھ نہیں رہی ہیں کیونکہ بھائی صاحب ایسی نیوز ہے کہ وار ٹو کے بعد بھائی صاحب وائر ایف جو ہے وہ پتھان ٹو شروع کرے گا اب اگر تو وہ پتھان ٹو شروع کرے گا تو پتھان ٹو میں تو شاروک خان ہے تو شاروک خان کیا پتھان ٹو کے ساتھ دھوم کے بھی شوٹنگ کریں گے نہیں میرا بھائی تو hope for the best باقی آپ لوگ کیا لگتا ہے کہ شاروک خان ہوں گے کوئی اور ہوگا کمٹ سیکشن کے اندر آپ نے بتانا ہے ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو پتھان ٹو شروع کریں گے